ڈیشن آف مانت کلاس اسلام علیکم آج جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے مول پرابلمز ہم نے مول کے بارے پڑھا تھا کہ مول کیا ہوتا ہے اور ہم کیوں پڑھتے ہیں تو آج مول کے لحاظ سے ہم ان کے جو پرابلم ہے آپ کے سلیبس میں ہم وہ آج کریں گے تو مول کے پرابلم کس طریقے سے ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کس کس سبسٹن کے جو ایٹم ہوتے ہیں کمپاؤنڈ ہوتے ہیں آئینس ہوتے ہیں ان کے ہم مول ڈیٹرمان کریں گے کس طریقے سے ڈیٹرمان کریں گے آپ کو یہاں تو ماس ان گرام دے گا یہاں تو آپ کو کیا دے گا نمبر آپ ایٹمز دے گا مالی کس دے گا میں اس سے با اس سے ساری کروں گا تو پہلا پہلا ہے کہ ہمیں how can we calculate the number of moles پہلی پہلی ٹاپک کا نام یہ ہے اگر if number of moles mass mass of substance is given پہلی condition یہ ہے کہ اگر آپ کو number of moles معلوم کرنا ہے اس کی condition دے رہا ہے کہ mass ان گرام دے رہا ہے given منہ سپوز میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں iron کے یہ iron کے ایٹم ہیں کہہ رہا ہے کہ iron کے جو ایٹم ہیں میں ان کے اٹھا رہا ہوں ساٹھ گرامز ہے کتنے ہی ساٹھ گرامز ہے مجھے بتاؤ کہ ساٹھ گرامز کے لحاظ سے اس iron کے number of moles کتنے ہوں گے دوسرا جزمبل اٹھائیں میں دوسرے کنٹینر میں سپوز میں کہہ رہا ہے کہ ہم water اٹھا رہے ہیں اس water کا جو گرام ہے وہ ہے 150 گرامز ہے ابھی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک سو پچاس گرام اٹھا رہے ہیں تو ان مہینے water کے کتنے number of moles ہوں گے ہمیں ان کے number of moles determine کرنے پڑیں گی کس طرح کس determine کرنے پڑیں گے ہمیں فارمولا یوز کریں گے دوسرا ایکسیمبل لیتے ہیں جسے کیلشم کاربونیٹ ہے کیلشم کاربونیٹ ہے کیلشم کاربونیٹ ہے ہنڈریڈ گرام سے اور پوچھ رہے ہیں کہ اس کے number of moles ہنڈریڈ گرام کے لحاظ سے کتنے بنیں گے یہ ساٹھ گرام iron کے یہ آپ کے ایک سو پچاس گرام water کے ہنڈریڈ گرام ہے کیلشم کاربونیٹ کی اب ان کے number of moles کس طریقہ سے determine کریں گے number of moles determine کرنے کے لحاظ سے ایک فارمولا یوز کریں گے if given if mass of substance given اگر اس ڈیٹا میں آپ کو mass انگرام میں لاؤ جب ادھر mass given ہے ادھر mass انگرام given ہے ادھر mass انگرام given ہے اگر آپ کو mass انگرام دے رہا ہے تو اس کو اس میں سے number of moles کس طریقہ سے determine کریں گے تو ہم use کریں گے فارمولو فارمولا کونسا number of moles number of moles of substance ہمیں پہلے ٹیٹا میں کلکھ رہا ہوں یہ ہم ڈاریکٹ substance لکھ لیتے ہیں وہ برابر ہوگا میں فارمولا بنا رہا ہوں وہ برابر ہوگا given mass جو آپ کو mass دے رہا ہے ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی atomic mass اور اگر آپ کو atom کا دے رہا ہے تو آپ لکھو گے given mass of atom ڈیوائیڈ بائی atomic mass اور molecule mass اگر آپ کو molecule دے رہا ہے جسے carbon ڈائسین تو اس کے لئے use کرو گے molecule mass تو یہ فارمولا number of moles of substance برابر ہوگا given mass ڈیوائیڈ بائی atomic mass اور molecule mass اور فارمولا mass تو اب ان کے یہ گرام دے رہا ہے آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس کی آپ کی کتاب کے ڈیٹا کے لحاظ سے میں اگزمول کے لئے سیکسے سیکسے میں یہاں سے problem اٹھاتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں جسے پیلہ کے رائے calculate them یہ فارم ہے آپ کو نوٹ کرنا ہے ڈیوائیڈ بائی میں اس کو اوپا لکھ رہا ہوں نمبر امور سو اب سبسٹنس وہ برابر ہوگا جہاں ڈیوائیڈ بائی ایر ڈامی ماس اور مالکور ماس ابھی آپ کو بکولہ دے رہے ہیں کالیکلیٹ نمبر آم مول سے نمبر آم مول سے انہیں 50 گرام آف آف واتر پہلے سوڈیم گھوٹ ہے آف سوڈیم ابھی آپ کو کیا دے رہے ہیں آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کالیکلیٹ نمبر آم مول سے انہیں 50 گرام آف سوڈیم سوڈیم کے پچاس گرام میں اس کے نمبر آم مول سے کتنے ہوں گے پچاس گرام میں اس کے نمبر آم مول سے سوڈیم کے کتنے ہوں گے ایک چلی اس کا کہنے کا مقصد یہ کہ ایک کنٹینر میں یہ بک والا یا ڈیٹا کے لحاظ سے ایک کنٹینر میں سوڈیم کے ایسے سوڈیم کے سوڈیم کے اوٹ آ رہا ہے پچاس گرام اور کہہ رہا ہے اس پچاس گرام کے لحاظ سے اس کے اندر نمبر آم مول سے کتنے ہوں گے منہ اس کے مول کتنے ہوں گے ابھی سیمپل ہی پہلے لکھیں گے ڈیٹا فرسٹ بھی ڈیٹا آر گیون پہلے آپ کو کیا ملا ہوا ہے ماس ان گرام تو لوگوں کے ماس یہاں لگو گیون گیون ماس آف سوڈیم جو ہے پچاس گرام یہ آپ کو لکھ رہا ہے اور اس کے بعد کیا لکھ رہا ہے آپ کو فرم رہا ہے نمبر آم مول سب سبسٹن گیون ماس ڈیوارڈ بائی ایٹا ماس تو لکھیں گے ایٹا میک ماس کیونکہ یہ ایٹا میک ایٹا میک ماس آف سوڈیم جو برابر ہوگا ٹونٹی تری اے ایم یو اب اس کا کیا ڈیٹا مان کرنا ہے فائنلی نمبر آم مول سے تو لکھو گے نمبر آم مول سے آف سوڈیم وہ مجھے معلوم کرنا ہے ابھی کیا کریں گے سالیشن سر یہ بالکل ہیز ہے بس فارمولا یادو نمبر آم مولز کا فارمولا ہے لکھیں گے نمبر آم مولز لکھو گے بائی یوزن گیون فارمولا تو لکھو گے نمبر آف مولز آف سوڈیم جو برابر ہوگا گیون ماس ایسے ہوگا نے گیون ماس کس کا سوڈیم کا ڈیویڈ بائی ایٹا مان کس کا تو لکھو گے سر ایٹا مان کس کا آف سوڈیم بس آپ کو ویلی پوٹ کرنا ہے تو گیون ماس کس کا کتنا ہے تو لکھو گے سر نمبر آم مولز آف ویلی پوٹ کرنے آئے مجھے بتا ہو کہ اس کا گیون ماس کتنا ہے یہ لکھا میں نے کہ گیون ماس آف سوڈیم میں پچاس گرام تو یہاں پہ کریں گے پچاس گرام ڈیویڈ بائی ایٹا مان کس کا کتنا ہے ٢ونٹی تری اس کو ٢ونٹی تری گرام پر مول کے لحاظ سے اب اس کو ڈیویڈ کرو گے تو یہ آئے گا وان پوائنٹ سمتنگ آئے گا ٢ونٹ سمتنگ آئے گا ٢ونٹ ٹونٹ سیون ٹھری مول سے اس کا یہ مانا پچاس گرام میں اس کے کتنے مول سے ہوں گے ٢ونٹ وان سیون ٹھری اگر اس کے پچاس گرام سوڈیم کی اٹھا رہا ہے تو سوڈیم کی جو مول بنیں گے وہ بنیں گے 2.173 مول سے یہ اس کا نکالنے کا طریقہ اگر آپ کو گیون ماس دے رہا ہے تو فارمولا یہ یوز کرو گے میں نے یہ پرابرم کیا آپ کے ایکسس ہے والا کہ کلیپیلی لڈیویڈ نمبر آم مول سوڈیم دیوتا کوٹر نمبر آم مول کیلения سے ہے�나 problematic پراکے کا کئناικے ت deanđے تک کابا کہ saw zwei کامی Byer ہے فکر تمaliс نہیں ہے اور کیلئے نقوم برکہ نقوم برکہ فورموانترряд volانavat ش Hehe ients حمل alım ہی جو ہcía جند solution the answer is 2.173 it means that if we putting 50 grams of sodium it contains 2.173 moles that is very easy problem for the number of moles for the calculation of number of moles if given mass of substance is given dear student if given mass you are given तो आप इसका number किस तर किसे निखलोगे इसका दूसरा प्रण करते हैं कि अब है मैं अध्य है लो टॉर में वाटर अब है के रहें कैल कुलेर ते नमठामों हो 50 grams of water ابھی وارٹر کے کہہ رہا ہے کہ پچاس گرام اگر وارٹر کے اٹھائیں تو اس کے نمبر ہم اس کتنے ہوں گے تو یہاں پہ لگو کہ given most of water کتنا ہے 50 گرام سے اور یہاں پہ ایٹ ٹائم ہس نہیں ہوگا یہ ہوگا مالی کلس کیونکہ وارٹر کس فرم ہوتا ہے مالی کلس فرم سے تم پرم ہوتا ہے تو یہاں پہ لگو کہ مالی کلور مہنس ہے کس کا وارٹر کا وہ کیسے نکالتے ہیں آپ کو پتا چکا ہوں یہاں پہ ہوگا اٹھارہ ایم یو یہ اس طریقے سے نکلے گا ایک چھ ٹو او یہ دو پیلہ سکسٹین سکسٹین ہوتا ہے اٹھارہ اب ہمیں کیا ریٹمان کرنا ہے نمبر ہم وہ ساو وارٹر لاؤ سالوشن وہ ہی ہم فارمولہ یوز کریں گے نمبر ہم وہ سا اب وارٹر جو برابر ہوگا گیون ماس ہے اب وارٹر ڈیویڈ بائی مالی کلیر ہے اب دور میں ایٹامک مامس نہیں یوز کریں ایٹام مامس 2 نہیں یوز کریں کیونکہ یہ ایٹام نہیں ہے یہ اے مالی کلس ہے اور کوالینٹ ہے کوالینٹ کے لیے آئے سے کیا یوز کریں گے مالی کلس تو مالی کلس میں پھر 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 تک دواربائی در ایٹامک مالی کلس ڈسکو سالوشن کرو گے تو یہ ہے گا ٹو پائنٹ ٹرپل سیون اس کا کہنے کا مصر ہے اگر پچاس گرام واٹر کے اٹھا رہے ہو تو اس کے اندر موس کتنے ہوں گے ٹو پائنٹ سیون سیون مولز ہے منہ اس کے اندر کتنے موس ہوں گے ٹو پائنٹ ٹرپل سیون مولز ہے اب میں آپ کو ایسے پرابلم دے رہا ہوں جب اس کی پیکٹس کرو گے تب ہی آپ کو یہ آئیں گے اب میں پرابلم دے رہا ہوں یہ گھر سے کر کے آنا اور کو گھر میں پیکٹس کرنا ان کے انسر آپ کا میں اس بار سے مجھے سینڈ کرنا اب میں دے رہا ہوں عمر کے لحاظ سے فارمولہ وہی یوز ہوگا کالیکولیٹ نمبر آمول سے انہیں ون فکٹی گرام سے آف علیمینیم علیمینیم کے فکٹی گرام میں کتے رہے ہوں گے پہلا پرابلم دوسرا پرابلم کالیکولیٹ کالیکولیٹ نمبر آمول سے ان تیری سکسی گرام سے آف کاربان ریکسائید تیسرہ پرابلم کالیکولیٹ نمبر آمول سے انہیں انہیں نائنٹی گرام سے آف کلشم یہ تین پرابلم ہیں ان تین پرابلم کو آپ گھر میں پیکٹس کرنا ہے تب ہی آپ کو یہ پرابلم آئیں گی بلکل ایزیئے بس آپ کو گیون ماس اور اس کا ایٹا میں ماس نکال گے گیون ماس موجود ہے ایٹا ماس نکال گے گیون ماس کو ایٹا میں ماس کے گیون ماس کو مالک و ماس کے ساتھ ڈیوائڈ کرو گے تو ان کا ایسا نکا جائے گا ہے نمبر آمول کے لحاظ سے موسیقا